کہ اللہ رب العالمین کا دیدار خواب میں ممکن ہے یا نہیں یا کسی صحابی نے دیکھا یا نہیں دیکھا یا یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے اور آج کل کے دور میں اگر کوئی دعویٰ کرے کہ ہم نے اپنے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی خواب کا عالم خواب جو ہے عالم بیداری سے بہت ہی مختلف ہے عالم بیداری میں انسان کی جسمانی طاقت اور قیفیت کا غلبہ ہے جبکہ عالم خواب میں اس کی روحانی طاقت اور قیفیت کا غلبہ رہا کرتا ہے اس لئے خواب کا جہاں تک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جو مسند احمد میں سنان ترمیدی میں متعدد صحابہ اکرام اور متعدد قطب حدیث میں حضرت جاویر ابن عبداللہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں حضرت معاد بن جبل ہیں ان تمام صحابہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار خواب میں کیا دیکھو اللہ کو ان جاگتی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے لیکن امام احمد بن حمل کہتے ہیں میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے اب کوئی کہے کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے تو بھائی خواب ہے صحیح ہے نا خواب میں زیارت ہو سکتی ہے ایک روایت پہ آتا ہے کہ حضرت امام احمد بن حمل ربطاللہ نے ایک مرکبہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اب کس طرح دیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہی بتا جاتے ہیں لیکن بہت سے بدرگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہماری آنکھیں تصور وہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ کریں نہیں سکتا لیکن کسی خاص مسالی طریقے بر کسی خاص تجلی کے طریقے بر بعض اوقات اللہ کے نیک منتوں کو خواب میں زیارت ہو جاتی ہے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار پوسیبل ہے امام اعظم ابو عینیفر احمد اللہ علیہ کو سو مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے